بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران کے شہر بستامی 160 ہجری میں ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں جن کا تقوی پرہیز کاری حسن سلوک عبادت نے انہیں بہت جن مشہور کر دیا ان کی عبادت کا چرچہ لوگوں میں یوں تھا کہ جب بھی وہ عبادت کرتے تو خوف کے سبب آپ کی ہٹیوں سے چرچڑا ہٹ کی آواز نکلتی تھی ناظرین گرامی آپ سلطان و عارفین غوث سما حضرت بایزید بستامی تھے حضرت بایزید کا ایک مشہور واقعہ کچھ اس طرح نکھا ہے کہ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عبادت الہی میں مشغول تھا کہ میں نے یہ ندہ سنی کہ در سمان کی طرف چل اور عسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو جا مجھے بہت عجیب محسوس ہوا عبادت میں میری آنکھ لگ گئی تو خواہ میں بھی مجھے کسی نورانی شکل والے شخص نے یہی پیغام دیا خیر میں نے اللہ کا ذکر کیا اور عسائی رہب کا لباس پین کر نکل پڑا اگلی صبح سمان پہنچ گیا یہاں پر ایک بہت بڑا اجتماع منقض کیا گیا تھا جہاں پورے ملک سے عسائی رہب اپنے بڑے پاتری کی مجلس سننے کے لئے جمع تھے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی چونکہ رہب کا روپ دھارا جب بڑا رہب مجلس میں آیا اور ممبر پہ بیٹھا تو ہر طرف خموشی چاہ گئی لوگ دور دور سے اس رہب کی مذہبی باتیں سننے کے لئے جمع ہوئے تھے بڑا رہب جب بولنے لگا تو زبان لڑکھڑانے لگی لوگ بہت پریشان ہوئے کہ ہمارے بڑے رہب کو کیا ہو گیا ہے بڑا رہب بولا کہ میرے ممبر کا لرسنا اور زبان میں لڑکر ہٹ اس بات کی نشان دہی ہے کہ ہم میں کوئی محمدی شخص چھپ کر بیٹھا ہے وہ یہاں ہمارے دن کی ازمائش اپنے دین کی تبلیغ کے لئے ہمارے درمیان ہمارے ہی جیسا بن کر بیٹھا ہے سب لوگ بول پڑے کہ برشد ربانی ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہے ہم بھی اس کو سولی پہ لٹکا دیں گے اب یہاں چونکے بڑے رہب کے علم و منزلت کا منصلہ تھا اس لئے اس نے کہا کہ نہیں اس محمدی کو قتل نہیں کرنا بلکہ میں اس سے ایسے سوالات پوچھوں گا کہ وہ یہاں سے شرمندہ ہو کر جائے گا اور ہمیشہ رہتی دنیا تک ہمارا دین سر بلند ہو جائے گا اور مسلمان ہمیشہ کے لئے ذریل و خوار ہو جائے گا بڑا رہا ممبر پر کھڑا ہو گیا اور زور سے پکانے لگا ہے محمدی تجھے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ہے کھڑا ہو جاؤ میرا مقابلہ گر حضر بھائیزید نے اسی کو اللہ کی مرضی جانے جباہ اتار کر کھڑے ہو گئے بڑا رہا بولا اے محمدی آج میں تم سے کچھ سوالات پوچھوں گا اگر تم نے ان سب سوالات کا جواب صحیح دیئے تو میں اور میرا سارا مجمع مسلمان ہو جائے گا اور اگر تم نے ایک بھی سوال کا جواب نہ دیا تو تمہیں اس مجمع میں سولی پر لٹکایا جائے گا اور یہ سارا ماجرہ مسلمانوں کی شرمندگی کا باعث بھی بنے گا اور یہ ایسے سوالات ہوں گے جو ہماری کتابوں میں پائے جاتے ہیں اگر تمہاری کتاب قرآن سچی ہے تو اس میں بھی ضرور ان سوالوں کے جواب ہوں گے حضرت باعیزید بستامی فرمانے لگے ٹھیک ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ میرے اور تمہارے ترمیان اللہ اس بات کا گواہ ہوگا حضرت باعیزید بستامی کو ممبر کے قریب اٹھایا گیا اور بڑے رحم نے سوالات پوچھنے شروع کر دیئے ایسی قوم بتاؤ جو جھوٹی اور خطاکار ہونے کے باوجود جنت میں جائے گی اور ایسی قوم بتاؤ جو سچی ہونے کے باوجود دوزخ میں جائے گی حضرت باعیزید بستامی فرمانے لگے وہ جھوٹی قوم جو حشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ان کی آلولاد ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کی خطا معاف فرما دی اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصار کی قوم ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے دین کو جھوٹا کہنے میں سچے ہیں رحم نے سوال کیا تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے حضرت باعیزید بولے میرا نام میرے جسم میں میرے کان میں رہتا ہے رحم کہنے لگا ایسی چودہ چیزوں کے نام بتاؤ جن سے اللہ روزانہ گفتگو کرتا ہے حضرت باعیزید نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ وہ سات زمینے اور سات آسمان ہیں رحم نے سوال کیا وہ کون سی قبر ہے جو مقبور کو لے کر چلی ہو آپ نے فرمایا وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگنے والی مچھلی ہے رحم بولا بغیر روح کے سانس کون لیتا ہے حضرت باعیزید فرمانے لگے وہ صبح ہے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے رحم بولا ایسا پانی بتاؤ جو نہ آسمان سے اترا اور نہ زمین سے نکلو حضرت باعیزید فرمانے لگے وہ گھوڑوں کا پسینہ ہے جسے ملکہ بلکیز نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازمائش کے لیے بھیجا تھا رحم بولا وہ چار بتاؤ کہ جو نا کے باپ کی پشتے پیدا ہوئے اور ناشکم مادر سے حضرت باعیزید بستانی فرمانے لگے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے زبا ہونے والا تمبہ سالح علیہ السلام کی اونٹھنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواہ ہیں رحم بولا پہلا ناہ خون کس کا تھا حضرت باعیزید کہنے لگے وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حبیل کا خون ہے جسے بھائی قبیل نے قتل کیا تھا راہب کہنے لگا وہ کونسی چیز ہے جسے اللہ تعالی نے خود پیدا فرمایا اور خود ہی خرید لیا وہ جسے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اور پھر خود ہی اسے ناپسند بھی فرمایا ہو ایسی کونسی چیز ہے جسے اللہ تعالی نے خود پیدا کیا اور پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے حضرت باعیزید بستانی فرمانے لگے وہ چیز جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا وہ گدے کی آواز ہے اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور پھر اسے برا کہا ہو وہ عورتوں کا مکر ہے اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے رہب کہنے لگا سب سے افضل دریار کون سے ہیں افضل پہاڑ کون سا ہے جانوروں میں افضل کون ہے مہینوں میں افضل کون سا ہے اور تامہ کون سا دن ہوگا حضر با یزید فرمانے لگے افضل دریا سہون جہون دجلہ فرات اور نیلے مصر ہیں سب پہاڑوں سے افضل کوہی دور ہے اور سب جانور سے افضل گھوڑا ہے اور سب مہینوں سے افضل مہنہ رمضان ہے تامہ قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے رہا پوچھنے لگا ایسی چیز بتاؤ جو بے جان ہو لیکن اس نے تمہارے بیت اللہ کا تواف کیا ہو ایسی چار چیزیں بتاؤ جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہو لیکن جڑ پھر بھی ایک ہو آنکھ مو ناک اور کان کے پانی کا ذائقہ کیا ہوتا ہے حضر با یزید فرمانے لگے وہ چیز جو بے جان ہو اور بیت اللہ کا تواف کیا ہو وہ نو علیہ السلام کی کشتی ہے تم نے وہ چار چیزیں پوچھیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے حالانکہ جڑ ایک ہے وہ آنکھ ناکھ مو اور کان ہیں کہ مغس سر ان سب کی جڑ ہے آنکھوں کا پانی نمکین ہے اور مو کا پانی میٹھا ہے ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے راہب کہنے لگا وہ قوم بتاؤ جو نہ انسان ہو نہ فرشتے اور نہ جن لیکن پھر بھی ان پر وہی آئی ہو جب رات ہوتی ہے تو دن کہا جاتا ہے اور دن کے وقت رات کہا جاتی ہے حضر با یزید فرمانے لگے تم نے وہ قوم پوچھی ہے جس پر وہی آئی ہے حالانکہ وہ نہ انسان ہیں اور نہ فرشتے اور نہ جن اور نہ شاید کی مکھیاں ہیں تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہا چلا جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہا ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامز علم چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامز علم میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ غامز علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں ان سوالوں کا جواب سن کر ایسائی کا بڑا رہاب خموش ہو گیا تو حضر با یزید فرمانے لگے کیا تمہارا کوئی سوال رہ گیا ہے رہاب نے گردن جکالی اور کہنے لگا نہیں میرا کوئی سوال باقی نہیں ہے بجمے پر خموشی چھا گئی حضر با یزید فرمانے لگے کہ اب میرا بھی ایک سوال کا جواب دے دو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کونسی چیز ہے پادری سوال سن کر خموش ہو گیا تو مجمع کہنے لگا کہ آپ ہمارے بڑے عالم ہیں وہ بولا کہ مجھے جواب آتا ہے اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری اتباہ نہیں کرو گے سم نے بیگ زباہ کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں ہم ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہیں تو بڑے پادری نے کہا آسمان کی کنجی اور بہشت کی کنجی کلمہ طیبہ ہے تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے غیب سے آواز آئی اے بایزید ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لئے دیا تھا کہ ان کے پانچ سو زنار تڑوا ڈالیں اللہ حق پر پانچ سو عیسائی رہبوں کو ایک بار اسلام قبول کرنا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری دنیا کے عیسائیوں کو ہلا کر رکھ دیا